پچھلے مہینے آئی پیل دوہجار تیس کا سیزن ختم ہوا جسے ایم ایس دھونی کی ٹیم چینل سوپا کنگز نے اپنے نام کیا اس سیزن کئی یوکہ خلاڑیوں نے اپنے پردرشن سے فینس کے دلوں پر چھاپ چھوڑی جس میں اسسوی جیس وال اور رینکو سنگھ کا نام آول لسٹ میں رہا وہیں اس سیزن دنیا کے سب سے مہان بلے باج اور پور بھارتی دگج سچین تیندولکر کے بیٹے ارجون تیندولکر کا ڈیبیو بھی ہوا ارجون تیندولکر کو مومبا انڈینز کی اوڑ سے چار میچ کھلنے کا موقع ملا جن میں انہوں نے ٹھیک تھاک پردرشن کیا اب ارجون تیندولکر کو لے کر ایک نئی خبر سامنے آ رہی ہے کہ بیسی سی آئی نے انہیں ایک بلاوا بھیجا ہے جس سے ان کا کرکٹ کریئر بلکل تبدیل ہو سکتا ہے سچین تیندولکر کے بیٹے ارجون تیندولکر کے لیے یہ سال کافی اچھا رہا تیس سال کے ارجون تیندولکر نے اس سال گووا کے لیے ررجی ٹروفی میں اپنا ڈیبیو کیا تو وہیں آئی پیل میں مومبا انڈینز کی لیے انہیں ڈیبیو کرنے کا موقع ملا اب ارجون تیندولکر کو لے کر ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ انہیں نیشنک رگرڈ ایکاڈمی کے کیمپ میں حصہ لینے کا موقع ملنے جا رہا ارجون تیندولکر کو انسی اے نے اپنے ہائی پرفارمنس کیمپ میں حصہ لینے کیلئے چنا ہے نیشنل سیلیکٹرز دورہ ارجون تیندولکر کو بط اور امرزنگ پلیئر اس کیمپ کیلئے چنا گیا آپ کو بتا دے کہ انسی اے کا یہ کیمپ بینگلور میں 19 دن تک چلے گا جو 17 اگرس سے شروع ہو کر 5 ستمبر تک ہوگا بات کریں ارجون تیندولکر کے پردرشن کی تو دسمبر 2022 میں اپنا فرس کلاس ڈیبیو کرنے والے ارجون تیندولکر نے اب تک کل 7 فرس کلاس مقابلے کھیلے ہیں جن میں انہوں نے 12 وگر چٹکائے ہیں وہیں بلے باجی کرتے ہوئے ان کے بلے سے 223 رن نکلے ہیں جن میں ایک صدق بھی سامل ہے وہیں لیسٹ ایک رگیٹ میں بھی ان کا اب تک کا پردرشن کافی اچھا رہا ہے انہوں نے لیسٹ ایک رگیٹ میں اب تک 8 وگر چٹکائے ہیں یہاں انہیں بلے باجی کا جدہ موقع نہیں ملا ہے اس لیے انہوں نے لیسٹ اے میں صرف 8 وگر چٹکائے ہیں وہیں آئی پیل انہوں نے اب تک 4 مقابلے کھیلے ہیں جن میں 3 وگر چٹکائے ہیں جن میں 3 وگر چٹکائے ہیں ان کے نام رہا ویسے آپ کے سوچتے ہیں اس بارے میں مجھے کمیر سیکشن میں اپنی رائے ودانہ بلکل مت بھولنا